بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ککنگ وید احمد موم چینل پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں خس کس کی پنجیری جو بہت ہیلڈی اور ٹیسٹی ہے جی جیسا کہ سردگاہ آ چکی ہیں ایسے میں ہمیں اس طرح کی چیزوں کا ضرور استعمال کرنا چاہیے جی پنجیری نزلہ زکام سار درد پٹھوں کے خجاؤں میں بہت زیادہ مفید ہے جن افراد کی نظر کا مسئلہ ان کے لئے بہت زبردست ہے اور اس کو ہم جٹ پٹ بنا کر ریڈی کریں گے تو چلے اس زبردست ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اپنے اینٹ تک دیکھنا اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ دیکھیں جہاں پر میں لے رہی ہوں دو سو گرام یہ میرے پاس خس خاس ہے اس کو میں نے دو کر اچھی طرح سے صاف کر کے اس کی مٹی بغیرہ نکال کر اس کو اچھی طرح سے خوشک کر لیا تھا اس کے اندر بہت زیادہ مٹی اور پتھر بغیرہ ہوتا ہے اس کو دونا بہت ضروری ہے اس کو دو کر پہلے اچھے سے صاف کر لیں بعد میں اس کو استعمال کریں یہ دو سو گرام میرے پاس خس خاس ہے اب ہم لیں گے ایک پتیلہ پتیلے کے اندر ڈال دیں گے خس خاس کو اور ساتھ ہی ڈال دیں گے فل فیٹ دودھ آدھا کلو دودھ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور چولے کے اوپر رکھ دیں گے ہم نے اس کو تین سے چار منٹ اچھی طرح سے پکانا ہے اس کو چولے کے اوپر رکھ کر یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے تین سے چار منٹ ہم پکائیں گے اور پکانے کے بعد اس کو ڈھک کر سائیڈ پہ کر دیں گے تاکہ اچھی طرح سے پھول جائے جہاں پر میں لے رہی ہوں 400 گرام میرے پاس ہے گی ایک چمچ گی کا ڈال لیں گے کھڑائی کے اندر اور اس کو گرم ہونے دیں گے جہاں پر لے رہی ہوں میں 50 گرام میرے پاس ہے گوند اس کو میں نے پہلے موٹا موٹا توڑ لیا تھا اس کو ہم فرائی کریں گے گی کے اندر فلیم ہماری لو ٹو میڈیم رہے گی زیادہ تیز فلیم پہ ہم اس کو فرائی نہیں کریں گے کیونکہ اس نے آہستہ آہستہ پھول نہ ہوتا ہے دیکھیں ما شاہ اللہ سے ہماری گوند بلکل اچھی طرح سے پھول چکی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے پلیٹ کے اندر ساری گوند کو ہم اچھے سے نکال لیں گے اب دوبارہ سے ایک چھوٹا چمچگی کا اور ڈالیں گے اور تھوڑے سے میں لے رہی ہوں جہاں پر مکھانے مکھانوں کو ہم اچھے سے روست کریں گے یہ بھی ہمارے لیے بہت ہیلڈی ہوتے ہیں یہ کیلشم کا خزانہ گوند اور مکھانے ضرور ڈالیں گوند ہماری کمر کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اب ہم پھر سے دوبارہ سے ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچگی کا اور ڈال دیں گے سو گرام بادام اس کو ہم اچھے سے روست کریں گے روست کھانے سے باداموں کا فلیور بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اب اسی گی کے اندر ہم پچاس گرام ہے کشمش لے رہی ہوں اس کو بھی ہم اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ ہماری کشمش اچھے سے فول جائے جس سارے ڈرائی فروٹ ہمیں ضرور استعمال کرنے چاہیے بہت زیادہ ہمارے لیے ہیلدی ہوتے ہیں اب ہم اس کو بھی نکال لیں گے ڈرائی فروٹ آپ اپنی پسان سے کم جا زیادہ کر سکتے ہیں جہاں پر میں لے رہی ہوں پچاس گرام نارگل کو لے کے میں نے اس کو کرشکا لیا تھا اس کو ہم ڈرائی روست کریں گے ہلکا سا ہم ایک سے ڈرائی مینٹ تک اس کو ڈرائی روست کریں گے اس کو بھی ہم نکال لیں گے اب ہم میرے پاس ہے جہاں پر چاروں مگز مگزوں کو میں نے اچھی طرح سے دو کار خوشکا لیا تھا اب جب بھی استعمال کریں دو کار استعمال کریں اس کو بھی ہم اچھے سے ڈرائی روست کریں گے بہت زیادہ روست نہیں کریں گے ایک سے ڈرائی مینٹ اس کو اچھی طرح روست کریں گے جہاں پر میرے پاس ہے جہاں کالے بھونے ہوئے چنے چار سو گرام اس کو بھی ہم ہلکا سا ایک آدم ہنڈکل لگے گرم کار لیں گے تاکہ اچھی طرح سے جہاں پیس چاہیں اس کی جو نمی بغیرہ وہ ختم ہو جائیں اب ہم چاروں مگز کو مکسی کے اندر پیس لیں گے آپ چاہیں تو ویسے بھی ڈال سکتے ہیں میں پیس رہی ہوں اس کو ہم اچھے سے پیس لیں گے دیکھیں مگزوں کو میں نے اچھی طرح سے پیس لیا جہاں پر میرے پاس جو بادام تھے اس کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا گوند اور پھول مخانوں کو ہم ویسے لیں گے اسی طرح بہت زیادہ مزیدہ لگتے ہیں اب ہم چنوں کو مکسی کے اندر ڈال کر اچھی طرح سے پیس لیں گے بہت زیادہ باریک نہیں پیسیں گے دیکھیں ہمارے چنیں پیس چکے ہیں ادھر ہماری خس خس بھی ٹھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو جاک کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال کر اچھی طرح سے پیس لیں گے ایک بار میں نہیں ڈال لیں گے دو تین بار ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے اور پیستے جائیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ کتنی زبردست ہماری خس خس پیس چکی ہے اب جہاں پر میں ڈال دوں گے چھے عدد شوٹی علیچی اس سے بہت اچھا سا فلیور آئے گا اس طرح آپ نے ہاتھوں کے ساتھ مسل کر چیک کر لینا کہ ہمارے خس خس کو اچھی طرح ہم نے پیس بھی لیا اچھی طرح سے اب جہاں پر میں کڑائی کے اندر ڈال کر چولے کے اوپر آئے دوں گی اور گی کو خس خس کے اندر شامل کر دیں گے تھوڑا سا گی بچا لیں گے چار سو گرام جہاں پر میں لے رہی ہوں دیسی گی اور ہم اس کو حلاتے ہوئے اچھی طرح سے پکائیں گے یہ دیکھیں خس خس ماری پکنا شروع ہو چکی اب ہم فلیم کو لو کر دیں گے اور چلتے پھرتے ہم اس کو حلاتے جائیں گے یہ بلکل اچھی طرح سے ڈرائے ہو چکی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کلر بھی کتنا زبردست ہو چکا ہے اس کو ہم مزید دو چمچ میں گی کے اور ایڈ کروں گی کوشش کریں دیسی گی میں ہی آپ بنائیں اس سے بہت اچھا سا فلیور آتا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ خس کاس ہماری کتنی زبردست ہو چکی ہے اب ہم دوسری سائٹ پہ پتیلے کو رکھیں گے اور اس کے اندر چاسنی کو تیار کر لیں گے آدھا کپ میں نے پانی کا ڈال دیا اور تین سو گرام چیننی ڈالیں گے چیننی آپ اپنے تیسٹ کے حساب سے کامجہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ تین سو گرام بلکل پرفیکٹ ہے اس کی ہم نے اچھی طرح سے چاسنی تیار کر لیں جہاں پر میں خس کاس ہماری بھون چکی ہے اب ہم چنوں کا پاورڈر خس کاس کے اندر شامل کریں گے اور جو سارے ڈرائی فروٹ ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے وہ سارے ڈال دیں گے یہ اس طرح موٹے موٹے بداموں کا بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے پھول مکھانے اور گندوں کو آپ چاہیں تو کوٹ بھی سکتے ہیں لیکن میں ایسے ڈال رہی ہوں جہے اس طرح بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں سارے ڈرائی فروٹ ہم ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے خس کاس اور چنوں اور ڈرائی فروٹوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کار لیں گے یہ دیکھیں اللہ حمدللہ سارے ڈرائی فروٹ ہم نے شامل کر دی ہے کڑھائی کے اندر اب ہم اس کو اچھے طرح سے چمچ کے ساتھ مکس کار لیں گے یہ دیکھیں اللہ حمدللہ اب ہم اپنی چاسنی کو چیک کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری چاسنی چپ چپی سی ہونی چاہیے بہت زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا اس کی ایک جان دو تاروالی چاسنی تیار نہیں کریں گے اب ہم مزید دو چمچ گی کے اور ایڈ کریں گے کل ملاکے ہم نے چار سو گرام گی کا استعمال کیا اب ہم چاسنی کو ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں الحمدللہ ہماری پنجیری بن کر بلکل ریڈی ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کنا یہ بہت زیادہ مزے کی اور بہت زیادہ ہیلڈی اور ٹیسٹی ہوتی ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ کے اندر نکال لیں گے سردگوں میں ہمیں اس طرح کی چیزوں کا ضرور استعمال کرنا چاہیے یہ دیکھیں الحمدللہ پنجیری بن کر ہماری بلکل ریڈی ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری زبردست ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اسی کے ساتھ دیں اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں اجاز رکھیں اللہ حبیث